اسلام علیکم سٹورنٹس خانس اکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدید ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم علم ریاضی حصہ دوام کا سبق نمبر تین دائرہ جس کی ہم مجموعہ صورت حل کر رہے ہیں پچھلے ویڈیو میں آپ نے سوال نمبر ایک کے پورے دس سوالوں کے حل دیکھیں اب ہم سوال نمبر دو سے شروع کرنے والے ہیں سوال نمبر دو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او مرکز والے دائرے کو خط ال نکتہ پی پر مس کرتا ہے اس طرح سے شکل بنی ہے او مرکز دائرہ ہے اور یہ خط ال ہے جو دائرے کو نکتہ پی پر مس کرتا ہے اگر دائرے کا نصف گتر نو سم ہے تب زیل کے سوالوں کے جواب دیجئے کیا بولا گیا ہے کتنا ڈسٹنس او پی اور کیوں اگر آپ یہاں دیکھیں گے ڈسٹنس او پی اگر ہمیں اس کو اس طرح سے ملاتا ہوں اس طرح سے تو یہ جو ہے نصف گتر ہے او پی اور یہ ہے نو سم جو کہ ہم کو دیا ہوئی گیا ہے سوال میں اور یہ جو ہے امود ہوتا ہے یہاں نصف گتر مماس مسئلے کی مدد سے ہم یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ او پی جو ہے وہ امود ہے خط ال پر تو یہاں پر زوابیہ او پی مان لیجئے یہاں پر ایک نکتہ آر بنتا ہے یہاں پر ہم ایک نکتہ آر بنا دیں گے او پی آر یہ جو ہوگا یہ نبی درجے کا بن جائے گا اب پہلے سوال کا جواب تو مل گیا دسٹنس او پی جو ہوگا وہ نو ہوگا کیونکہ او پی جو ہے وہ دائرے کا نصف گتر ہے تو پہلے سوال کا جواب تو یہاں پر end ہو گیا سوال نمبر دو جو آپ بولا گیا ہے distance of oq oq تو oq جو ہے وہ آرٹ بولا گیا ہے اور وہ تو نکتہ q کا مقام کہا ہے oq جو ہے آرٹ ہے اب غور سے دیکھئے آرٹ چھوٹا ہے بنیزبت نو سے اور نو جو ہے وہ یہاں تک ہے لمبائی تو زیادہ سی بات ہے oq جو ہے اگر ہم دکھانے کوش کرے تو یہاں ہی تک آئے گا یہاں ہی تک آئے گا اگر آپ کو سمجھانے کے اگر کوشش کرے تو point q جو ہے وہ یہاں ہی تک آئے گا ہے نا تو q جو ہے وہ دائرے کے اندرون میں واقع ہے ہے نا اندرون میں واقع ہے یہاں پر لکھا ہے نا کہ q کا مقام کہا ہے تو آپ کو لکھنا ہے کہ point q جو ہے وہ دائرے کے اندر ہوگا تو سوال نمبر جو دو point ہے دوسرا point ہے وہ بھی ہویا ہو چکا ہے اب سوال نمبر تین دوسرے کا جو تیسرا point ہے مطلب وہ distance of o r بولا گیا ہے distance of o r مان لیجے اگر میں اس کو کچھ اس طرح سے ملاتا ہوں تو دیکھیں ہمارے یہاں قیامت تو ذاوی مسلس بنتا ہے o pr کر کے اب o r کی قیمت اگر پندرہ ہے اور یہاں نشو کتر جو ہے وہ ہمارا 9 دیا گیا ہے تو ہم p r معلوم کر سکتے ہیں ہمیں کیا بولا گیا ہے ہو تو نکتہ r خط l کے کتنے مقام پر ہو سکتا ہے نکتہ r جو ہے خط l کے کتنے مقام پر ہو سکتا ہے یہاں سے مطلب p r کا جو ہے ہمیں معلوم کرنا ہے فاصلہ تو ہم کیا کریں گے چلیے مان لیجے یہ شکل جو ہے ہمیں سوال میں جو دی گئی ہے سوال نمبر 2 کی کچھ اس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں o جو ہے وہ دائرے کا مرکز ہے اور ہم نے یہ اس طرح سے ملا لیا تھا یہ point ہمارا p تھا اور یہ یہاں پر ہمیں اس طرح سے یہ point جو r ہے ہم نے اس کو بھی ملا لیا تھا اس طرح سے اور ہمیں جو ہے وہ o r کا جو ہے فاصلہ جو ہے ہمیں پندرہ دیا گیا ہے distance of o r جو ہے وہ پندرہ دیا گیا ہے پر دائرے کا جو نصف گتر ہے یعنی op یہ ہم کو 9 دیا گیا ہے تو ہم اس میں فیسا گورس کی مسئلے کی مدد سے p r معلوم کر سکتے ہیں فیسا گورس کا مسئلہ جو ہم لگائیں گے تو پہلے ویتر کا مربل آگئے ہیں تو ویتر کیا ہے o r کا سکوار لکھنا پڑے گا پہلے آپ کو اس طرح سے مسلس o p r میں فیسا گورس کا مسئلہ اس طرح سے لکھنے کے بعد o r square is equal to o p square جما p r square اس طرح سے لگائیں تو o r جو ہے آپ کا پندرہ ہے تو پندرہ کا مربل op جو ہے آپ کا نو ہے تو 9 کا مربل p r کا سکوار as it is رہے گا پندرہ سکوار کے مائنس میں 9 سکوار لے لیجیے اور یہاں p r سکوار رہے گا یہاں پر ایک کام کیجئے آپ اس طرح سے پندرہ جما 9 اور پندرہ نفی نو یہ میں نے اس طرح سے اس لئے لکھا ہے کیونکہ تھوڑا سا ایک آسان ہو جاتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پندرہ کا مربل 225 ہوتا ہے اور 9 کا مربل 1 kc ہوتا ہے مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے تو آپ نکال سکتے ہو لیکن یہ بھی طریقہ اس طرح کر سکتے ہیں پندرہ اور 9 جو ہوگا وہ یہاں پر یہ ہو جائے گا 24 اور یہ ہو جائے گا 6 p r کا سکوار آپ یہاں سے کیا کریں گے چار چھنگ 24 چار چھنگ 24 چھنگ 24 ہے چار جو ہے 2 بن کے بارے جائے گا جزر میں سے 6 بارے جائے گا p r کتنا جائے گا 12 کتنا easily ہم نے لے کر 12 تو p r جو ہے distance یعنی r خط l پر نکتہ p سے 12 سم کے فاصلے پر ہوگا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ 12 سم کا فاصلہ سوال سوال نمبر 3 میں کیا بولا گیا ہے کہ شکل بنی ہے یہاں پر 3 m جو ہے دائرے کا مرکز ہے اور kl جو ہے دائرے کا مماس ہے m k کی قیمت یہاں پر جو ہے ہم کو 12 دی گئی ہے اور kl کی قیمت ہے وہ 6 root 3 دی گئی ہے تو ہمیں سب سے پہلا پر بولتا ہے کہ دائرے کا جو نصو کتر ہے وہ معلوم کیجئے اور zaviyah k اور zaviyah m کی پیمائش کیا ہوگی یہ بھی بتائیے تو دیکھو بچوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نصو کتر ہے قطع ml یہ امود ہے کیونکہ یہ نصو کتر ہے کس پہ مما پر مما کون l k اس لئے ہم یہاں کہہ سکتے کہ جو zaviyah ml k ہے وہ 90 ڈگیری کا ہوگا 90 درجے کا تو ہم مسللس ml k میں فیسا گورس کا مسلہ اس طرح پیسا گورس کے مسلے سے تو فیسا گورس کا مسلہ کیا کہتا ہے یہ نشانی 90 درجے کی ہے تو اس کے سامنے والا جو زلہ ہے وہ ویتر ہوگا یعنی mk ویتر ہوگا mk k is equal to ml square jama lk k square mk k 12 m l m l k 6 root 3 دیا گیا ہے تو اس ka square کر 2 20 ھ 6 ka m 36 ہو جائے گا اور یہ 0 3 ہو جائے گا 3 بن 12 ھ 12 ھ ھ تیس تیہ کتنا ہو جائے گا تین چھنگ اٹھرہ کے آٹھ تین تیہ نور ایک دس ایک سو آٹھ ہو جائے گا یہ اور یہ ون فورٹی فور اس کو ون فورٹی فور ہی لگ دیتے ہیں اب کیا ہوگا ایک سو چونوالیس کے مائنس میں ایک سو آٹھ کو بھیج دیں گے اور یہاں ایم ایم ایس کو رکھیں کیونکہ معلوم کرنا ہے وہ جب ہم مائنس کریں گے تو یہاں پر چھتیس ملتا ہے ایم ایس کو کتنا ملتا ہے چھتیس اور چھتیس کس کا مربع ہے جب جلل مربع کر رہے گے تو چھے ایم ایم ایل کی قیمت مل جائے گی ہمیں دارے کا نشو کتر بولا گیا تھا تو پہلا پوائنٹ تو یہاں پر ہمارا آ گیا اب دوسرا پوائنٹ دیکھیں کیا بولتا ہے کہ زاوے کے اور ایم کی قیمت معلوم کیجئے اب آپ گوھر سے دیکھیں یہاں ایم ایم ایل کی جو قیمت ہے وہ آدھی ہے کس سے ایم کی سے کیونکہ ایم کی کتنا دیا گیا بارہ دیا گیا نہیں یہاں سے یہاں تک بارہ دیا گیا ہم کو تو آدھا ہے مطلب ایم ایل آدھا ہے تو آدھا کون ہوتا ہے تیس کی مقابل کا زلہ تو تیس ساٹھ نبے کی مطابق تیس ساٹھ نبے کے مسئلے سے زاویا کیو جو ہوگا وہ کتنا ہوگا تیس درجے ہوگا اب آپ گوھر سے دیکھیں یہ زاویا نبے کا یا تیس کا تو یہ اپنے آپ کا سانٹھ کا ہو جائے گا تو ہم کو ایسا بتانا ہے کہ مسئلس کی تمام زاویا کو جمع کرتے ہیں مسئلس کے ایل ایم میں ایسے پہلے لکھیں گے اور تمام زاویا کو جمع کریں گے زاویا ایم جمع زاویا ایل جمع زاویا کے is equal to ایک سو سی ہوتا ہے اب زاویا ایم جو ہے وہ ہم کو معلوم کرنا ہے زاویا ایل جو ہے وہ دیا گیا ہے نبے زاویا کے جو ہے ہم نے ثابت کی کہ ابھی تیس درجے ہے اور یہ ایک سو سی یہ ہو گیا ایک سو بیس زاویا ایم یہاں رہے گا اور یہ ایک سو سی زاویا ایم معلوم کرنا ہے ہم کیا کریں گے ایک سو سی کے مائنس میں ایک سو بیس کو بھیج دیں گے تو کتنا ہو جائے گا یہ سانٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے زاویا ایم ہے وہ سانٹ درجہ جائے گا زاویا ایم کی دونوں کی قیمت ہمارے پاس آگئی ہے تو آسان ہے مشکل نہیں ہے بہت سیمپل تا سوال تھا چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف تو دیکھو سوال نمبر چار کیا بولا گیا ہے سوال آپ کے سامنے ہے وہ دائرے کا مرکز ہے اور قطع اے بی اور قطع اے سی ماماسی قطعات ہے اگر دائرے کا جو نشف گطر ہے دائرے کا نشف گطر ہے اگر وہ آر ہے اور اے بی جو ہے ماماسی قطعات اس کی بھی لمبائی آر ہے تو دکھائیے کہ ضربت لازلہ اے بی او سی اے بی او سی یہ مربع ہے تو ہم کو دیکھو اس کو ملانا پڑے گا اس طرح سے ایسے ملالیں گے یہاں تک اب آپ گوھر سے دیکھئے دائرے کا نشف گطر کو آر سے آر بتایا گیا تو ادھے کو بی او بھی دائرے کا نشف گطر ہے سی او بھی دائرے کا نشف گطر ہے اور ہمیں بولا گیا ہے کہ جو ماماسی قطع اے بھی ہے اس کی بھی لمبائی آر ہے اب ہم نے ایک مسئلہ پڑا ہے دائرے کے بیرونی نکتے سے کھیچے گئے ماماس مطمہ سے لوتے ہیں ماماسی قطعات کا مسئلہ پڑا ہے ہم نے تو اگر اے بھی آر ہے تو اے سی بھی آر ہوگا تو دیکھیں یہاں پر ہر زلے کی جو قیمت ہے وہ سیم آ رہی ہے لیکن ہر زعویہ نببی نہیں آ رہا ہے یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں کتنے زعویہ نببی آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ماماس ہے اور یہ نشف گطر ہے تو اس سے یہ زعویہ نببی مل گیا ہے ہم کو اور یہاں بھی یہ نشف گطر ہے اور یہ ماماس ہے تو اس سے بھی زعویہ نببی مل گیا ہم کو تو ماماسی قطعات کے مسئلے کی مطابق اور نشف گطر ماماس مسئلے کی مطابق ہمیں زلے متماصل مل گئے اور زعویہ بھی جو نببی درجے کی مل گئے تو اس طرح سے پہلے ہم بتائیں کہ یہ موئین ہے اور موئین کا اگر ایک زعویہ بھی اگر قائم ہوتا ہے تو وہ پھر مربع ہوتا ہے اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں تو اس کو لکھیں گے کیسے تو پہلے آئیے ہم نے جو ادھر پہ ملا کر دکھایا ہے عمل پہلے عمل کر کے آپ کو بتانا یہاں پر کہ OB OC کو ملانے پر اس طرح سے پہلے لکھنا پڑے گا جس طرح سے ہم نے ملائے اس سے آپ کو لکھنا پڑے گا پھر آپ بتائیں گے کہ OB اور OC دونوں جو ہے وہ نصو گتر ہے دائرے کے یہ بتائیں گے آپ اور پھر سوال میں ہم کو AB کی جو قیمت ہے وہ R دی گئی ہے length of AB جو دیئے گئے وہ R دیا گئے ہے اب ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ length of AB جو ہے وہ برابر ہوگی کس کے length of AC سے یہاں بتائیں گے ماماسی قطات کے مسئلے سے ماماسی قطات کے مسئلے کے مطابق جو ہے یہ دونوں کی قیمت برابر رہی ہے اور دونوں R رہی ہیں تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں ضرورت العزلہ AB OC میں ہر زلہ جو ہے وہ R آ رہا ہے یہاں پہ لکھیں گے AB برابر ہے OC برابر ہے AC کے سب لوگ آ رہے ہیں یہاں پر سب زلے آ رہے ہیں پھر بعد میں ہم یہاں بتائیں گے کہ ضرورت العزلہ AB OC ایک کیا ہے موئین ہے اور اس میں جو ہے ماماسی قطات کے مسئلے کی مطابق جو زاویہ O B A ہے اور O C A ہے یہ 90 درجے بتائے جا رہے ہیں ماماس نصف قطر مسئلے سے کیونکہ یہ نصف قطر ہے اور یہ ماماس ہے جب امود ہوتے تو نبی درجے زاویہ بناتے ہیں تو اس لیے اگر موئین کا ایٹلیس ایک زاویہ بھی اگر قائمہ ہوا تو وہ مربع گلاتا ہے اس لیے ہم ایسا کہیں گے کہ جو ضرورت العزلہ ہے AB OC وہ ایک مربع ہے ایک مربع ہے اس طرح سے ہم بزا دیں گے تو یہاں ہمارا سوال نمبر چار خطا ہو جاتا ہے سمپل ہے نا easy ہے دو چیز کا استعمال کی ہے ماماسی قطات کا اور ماماس نصف قطر مسئلے کا چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف تو دیکھو بچھو سوال نمبر پانچ کیا بولا گیا ہے کہ ABCD یہ جو چار زلالے شکل ہیں یہ متوازی العزلہ ہے متوازی العزلہ کی تاریف آپ کو پتا ہونا چاہیے آٹھیو جماعت میں آپ نے پڑھے ہیں یہ T مرکز والے دائرے کے گرد ہائت ہے یعنی اس کے دائرے کے جو مطلب ضربت العزلہ کی ہر زلے کو ٹچ ہوتا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ H G F E یہ تمام تماسی نکتے ہیں اور ہمیں بولا گیا ہے کہ اگر AE کی عیمت ساڑھے چار ہے یہاں پر اتنا حصہ اور EB کی عیمت 5.5 ہے تو ہمیں AD یعنی یہ پورا زلہ ہم کو معلوم کرنا ہے AD تو دھیان سے دیکھئے سب سے پہلے جو جتنی بھی چیزیں دی بھی ہے وہاں پوری لکھ لیں گے دیا ہوا کیا کیا ہے کیا کیا دیا ہوا ہے یہاں پر جو ہم کو دیا گیا ہے EB وہ ہے 5.5 AE وہ ہے 4.5 اگر آپ غور سے دیکھیں گے ماماسی کتات کے مسئلے کے مطابق دائرے کے بیرونی نکتے سے کھیچے گئے ماماس مطمئنسے لگتا دیکھو یہ بھی بیرونی نکتے دائرے کا اور یہ دو ماماس بن رہے ہیں یہ بھی بیرونی نکتے ہیں یہاں پر بھی دو ماماس بن رہے ہیں یہ بھی بیرونی نکتے ہیں یہاں پر بھی اس طرح سے دو ماماس بن رہے ہیں یہ اونگلی کا نشان دیکھئے پھر یہ بھی بیرونی نکتے ہیں نکتہ دی یہاں سے دو ماماس دی اچ اور ڈی جی بن رہے ہیں تو ان سب کی قیمت سیم سیم رہے ہیں ماندھ لیجی اگر یہ 4.5 ہے تو AH بھی 4.5 رہے گا تو یہ ان کو پوری شرطیں لکھنی پڑے گی کہ AE وہ برابر ہوگا AH سے اور یہ بھی 4.5 ہوگا یہ ہم بتائیں گے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہم بتائیں گے کہ EB جتنا ہے اتنا BFB رہے گا 5.5 یہاں پر لکھیں گے ماماسی قطات کا مسئلہ ماماسی قطات کا مسئلہ اس طرح سے لکھنا ہے ماماسی قطات کے مسئلہ اتابع اب اگر آپ گھر سے دیکھیں ہمیں AD قیمت معلوم کرنی ہے AD میں AH بھی آتا ہے DH بھی آتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ حصے کو X فرض کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ Y فرض کر لیتے ہیں تو یہاں لکھیں گے فرض کیا کے جو DH ہے وہ X اور جو CF ہے وہ Y اس حساب سے یہاں پر بھی ماماسی قطات کی مسئلہ کے مطابق DH اور DG یہ دونوں X رہیں گے اور FC CF یا CG یہ بھی دونوں Y رہیں گے ماماسی قطات کے مسئلے کے مطابق ماماسی قطات کے مسئلے سے جو ہم نے فرض کر رہا ہے تو باقی بھی لوگ ہوئے رہیں گے یہ بھی X اور یہ Y ماماسی قطات یہ بھی 4.5 یہ بھی 5.5 اب ضربت لزلہ جو ہم کو دیا گیا ہے یہ متوازی لزلہ ہے ABCD کیا ہے ایک متوازی لزلہ ہے متوازی لزلہ کے مقابل کے برابر ہوتے ہیں جیسے کہ AB برابر ہے DC کے تو AB 200 سے مل کر بنا ہے AE جما EB is equal to BC 200 سے مل کر بنا ہے DG جما GC تو DG کیتا ہے X ہے اور یہ Y ہے اور AE کیتا ہے 4.5 ہے اور یہ کیتا ہے 5.5 ہے تو جب ہم اس کو جمع کریں گے تو X plus Y is equal to 10 آجائے گا مان لیجئے مسات نوبر 1 بن گئی ہے اسی طرح سے جو دوسرے متوازی زلے ہیں جیسے AD برابر ہے BC کے AD 200 سے مل کر بنا AH HD اور BC 200 سے مل کر بنا BF FC تو BF کیتا ہے 5.5 FC کیتا ہے Y AH کیتا ہے 4.5 5 اور HD کیا ہے X ہے X کے minus Y کو یہاں لالو 5.5 کے minus 4.5 کو یہاں بیچ دیتے تو ہمارے پاس کیا بچے گا X minus Y is equal to 1 بچے گا یہ ہماری مسئل 2 بن جائیے اب ہم کیا کریں اس کو حمزاد مسئل مسئل کی طرح حل کریں گے تو دیکھئے یہاں پر ہم کرتے X plus Y is equal to 10 X minus Y is equal to 1 اگر اس کو ہم جمع کرتے تو Y Y cancel جائے X equal to 11 upon 2 X ہم نے کس کو فرض کیا تھا DH DG کو فرض کیا 11 2 کا مطلب 11 کا 1 1 5 5 5 5 5 5 X X की X की की AD की मालूम कर अगर आगर आप देखते हैं गौर से AD जो दो से मिलका बना AH HD AH HD यहां देख सकते आप इतर इतने इतने तो हमको AD की मालूम करना है AD इस इकल to AH जमा HD तो AH 4.5 है और HD क्या X है और X की माद हमने कितनी लाए 5.5 तो 5.5 जब जमा कर देगे तो कितना आजाएगा 10 आजाएगा तो कुछ सेकेंड तक हम रखते हैं ताक आप इसका स्क्रिंशॉट ले सके या फिर इसको लिख सके सिंपल है मासी कदात का मसला का हमने इस्तेमाल किया तो हमको दो मसावाते मिल गई यहाँ पर मतवाजी सवाल नमबर छे आपके सामने हैं शकल बनी है यहाँ बताया गया कि नुकता N मरकज वाला दायरा M मरकज वाले दायरे को नुकता T पर टच करता है अंदरूनी तोर पर तच करता है मस बड़े दायरे का जो निश्वोक५्त्र है वे छोड़े दायरे के नुकता S पर मस करता अंगर बड़े और छोड़े दायरे के जो 9 अंव यह ڈیویویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کے سوال کو جواب دیجئے اور مس نزبت ایسار مس نزبت ایسار دونوں کی نزبت معلوم کیجئے سب سے پہلے ایمٹی معلوم کرنے کے لئے کہا ہے اس نے ایمٹی ایمٹی ہے نہیں بڑے دائرے کا نشف قطر دیکھیں آر ایم اور ایمٹی یہ دونوں سیم ہی چیز ہے نشف قطر ہے دائرے کے یہاں پہ لکھیں گے بڑے دائرے کے نشف قطر بڑے دائرے کے نشف قطر تو یہ کیتا ہے نو سم ہے تو ایمٹی کیمت آگئی چھوٹا سا ہی پوائنٹ تھا یہ اور چھوٹے دائرے کا جو نشف قطر ہے کیا کیا ہے وہ پہلے لکھ دیتے ہیں چھوٹے دائرے کا نشف قطر کون کون ہے وہ ایک تو نس یا sn اور tn جو ہم نے یہاں لکھا ہے یہاں ہم نے جو لکھا ہے یہ کتنا ہے 2.5 ہے 2.5 سم ہے تو ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا عمل یہ کرنا پڑے گا یہ sm اور sr بھی معلوم کرنا نام کو تو یہ جو حصہ ہے یہ ملانا پڑے گا یہاں سے ایسے تو ایک چھوٹا سا مسلس بن رہا ہے دیکھیں گھو قائمت تو زیادہ مسلس بن رہا ہوگی تو ہم ایک عمل کرتے ہیں یہاں پر عمل ہی ہے کہ nm کو ملانے پر nm کو ملانے پر اب آپ ایک چیز گوھر سے دیکھئے یہ جو بڑے دارے کا نشف قطر ہے mt نام ہے جس کا یہ دو عصو سے مل کر بنا ایک mn اور ایک tn یا nt اب یہ tn چھوٹے دارے کا نشف قطر ہے وہ معلوم ہے ہم کو mn ہم یہاں ایسی رکھتے ہیں tn جو ہے وہ ہے 2.5 mt جو ہے mt بڑے دارے کا نشف قطر ہے وہ ہے 9 تو 9 کے مائنس میں اگر 2.5 کو بھیج دیں گے تو ہم کو mn جو ہے جو second point معلوم کرنے کے لئے بولا گیا وہ معلوم ہو جائے گا تو 9 میں سے ڈھائی گیا تو کتنا ڈھائی چھے تو second point بھی یہاں پہ آ گیا مانا اب nsm معلوم کرنا nsm zaviyah nsm تو مماس لسو قطر مسئلے کے مطابق ns جو ہے وہ امود ہے کس پہ mr تو ہم یہاں بتا سکتے ہیں اس کے لئے zaviyah جو nsm ہے وہ کیا ہے 90 درجے کا zaviyah مماس نسو قطر مسئلہ یہاں بسا سکتے ہیں مماس نسو قطر مسئلے سے اب باری آتی ہے ms اور sr کے نزبت معلوم کرنے تو یہ نزبت معلوم کرنے آنا چاہیے تو نزبت معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس ms کی قیمت ہونا چاہیے ms کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس اتنا ہی حصہ ہے تو ms کی قیمت کیسے معلوم ہوگی اس مسئلے میں ہم فیسا ورس کا مسئلہ لگائیں گے جو یہ بڑا مسئلے چھوٹا سا مسئلے مسئلے msn اس میں فیسا ورس کا مسئلہ لگائیں گے تو اس میں فیسا ورس کے مسئلے سے اگر حل کریں گے تو اس میں جو ہمارا وطر ہے وہ nm ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ نبے کی نشانی ہے اور اس کے سامنے والا زلہ جو ہے ویدھر کر nm کا square is equal to اس کے بعد کوئی بھی اس سا لگیا ns کا square جمع sm کا square ابھی nm ہم نے ابھی تھوڑی در پہلایا 6.5 تو 6.5 square is equal to ns جو ہے چھوٹے ڈارے کا نسو 2.5 square plus sm square یہ معلوم ہو جائے ابھی دیکھیں 6.5 square minus 2.5 square اس طرح سے رکھتے ہیں اور sm square اس طرح سے رہنے دیتے ہیں یہ ہمارا a ہے یا b ہے تو a square minus 20 6.5 plus 2.5 ایک بار جمع میں اور ایک بار 6.5 minus 2.5 6.5 minus 2.5 اس طرح equal to sm square اب دیکھئے یہ کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا ساڑھے 6 میں 2 ملائے گا تو 9 ہو گیا ضرب اور یہ 4 ہو جائے گا تو sm کا اس طرح سے 9 اور 4 ضرب میں جائیں گے تو یہ 3 1 کے بار نکلے گا اور 2 2 نکلے گا sm کتنا آ جائے گا 6 آ جائے گا sm کتنا آ جائے گا 6 آ جائے گا اب sm 6 آ گیا تو ہم پورا mr جو ہے وہ ہمارے پاس 9 ہے تو ہم کیا کریں گے sm ہے 6 تو sr معلوم ہو جائے گا 9 minus 6 تو کتنا آ جائے گا sr 3 آ جائے گا sr is equal to 3 آ جائے گا تو اب ہم ms نزبت sr معلوم کر سکتے ہیں ms کی value ہے وہ 6 ہے اور sr کی value 3 ہے اور جب اس کو مختصر کیا جائے گا 6 بٹے 3 مطلب 3 3 3 solution ہے یہاں سے اس طرح سے جاتے ہوئے پھر یہاں جاتے ہوئے پھر یہاں سے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سوال 6 ہے یہاں پر end ہو جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ضرور ہے لیکن easy ہے step by step جائیے کہانی کی طرح ایک دم پہلے یہ معلوم کرنا ہے پہلے باتا ہے پھر بات ہے اس مسلس کے چھوٹا سامل کرنا این این ملانا ہے پھر نزبت معلوم کرنے کی لئے ہم نے تھوڑا سا یہ منس کی تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ کو آنا چاہیے بس sequence wise یاد رکھیں دھیان سے حل کریں امید ہے جو پورا section سوالوں کا حصہ ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ایسے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور ایسے solutions آپ کے ساتھ پاس میں آتے جائیں دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور بنے رہے خانس اکیڈمی کے ساتھ شکریہ